اسلام علیکم پہر بچوں آج ہم سندھی کے چھٹے دیسن کی ریڈنگ کریں گے جیسے لیسن کا نام ہے مولانا دین مومن وفائی یہ سندھی سبجک کا دیسن نمبر چھے ہے جس کے آج ہم ریڈنگ کریں گے تو ریڈنگ کرتے ہیں مولانا دین مومن وفائی سندھی جیسرزمین پانچی تاریخ جی مختلف دورن میں کتن ای بزرگ محبت محبے بطن انسان دوست شخصیتن کے جنو جنو آئے انہیں باکمال ہستن جی پر خلوص بے انتہا کوشش سبب سندھی جنالو ہمیشہ روشن رہن دو آئیو آئے انہیں شخصیتن نرکو ہی تیرے مخصوص تحزیب تمتن کے قائم رکھو پر انسان تحسیب جی ارتکا جو خندہ پیشانی سا آدھر بھاؤ گئے اہلیے ترہ مینن جی خطے میں جی رہا کرن کے دنیا جی صدر ملکن جی درجتے پوچھائیں جو کوشش ہم کئیوں وہ ہوئی سبب آہے جو کین اجے پی عزت اے اعترام جی نگاہ سا جھٹھو گنے تو مولانا تین محمد وفائی رہے بے سندھ جی ارڈین ای آلہ شخصیتن ماہ کو ہو جن جی علمی ای عدوی پارنامند جی ترو بی ناز کے جی اترو گھٹا ہے سندھ سے ولادت ستاوی رمضان المبارک تیرہ سو یارہ ہجری مطابق چار اپریل ارڈہ سو چورہ نوے عیسوی تے سندھ سے اپانے گھوٹے کھٹے عرف نبی آباد تالکی گھڑی یاسین میں تھی سندھ سے والد جو نالو خلیفو حکیم کل محمد ہو این پان ذات جو بھٹی ہو مولانا جی عوائلی تعلیم سندھ سے والد صاحب جے نظر ہیٹ تھی جہ میں فارسی جائب تدائی کتاب پڑھے آئیں انجہ نمن ورہن جی جمار مسح ہوئی ستا پی جو ساہی سرطان کا جیویس اے سندھ سے پالنا جو سمور وار سندھ سے والدہ جے کل ہنتے اچھی پیو اہیڈی حالت میں پہ پان تعلیمی سلسلے کے ختم نہ کہیں آئیں فارسی جی رہل تعلیم جی پہن جی تعلیم پہن جی عزیز میاں جی محمد عالم وطر رہی پورے پوری کہیں آئیں انہیں کھاپو عربی جی تحصیل اللہ مولوی غلام عمر جتوئی جی مدر سے گوٹ سونی جتوئی تال کے لڑکانے میں بنی داخل تھے اہیں اٹھے پنج سال رہے ہو انہیں یہ عرصے میں عربی جی تعلیم مکمل کہیں آئیں تعلیم ختم کرے پنج استاد مولوی غلام عمر جی مشور سندھ مدر سے کراچی میں اچھی استاد تھے ہو اہیں اٹھے بن سالن تائیں رہ ہو جتے سندھ سے ملاقات مقدم حاجی حسن اللہ پاٹای سانتھی جن جی صوبت ماں کیس گھنوں فیض حاصل تھی ہو انہیں یہ بچے میں سندھ سے علمی نامچار سجی سندھ میں پکڑ جی ہو جن کھاں متاثر تھی رانی پور جی جی لانی پیرن کیس پانجن صاحب زادن جی تعلیم لائرانی پور گرائی ہو جتے پانے بن سالن تائیں رہ ہو انہیں کھاں پور ٹھلا جے مشہور راشدی بزرگ حاجی امام الدین شاہ کے سپانجن فرزندن جی تعلیم لائر تاوات لینی ٹھلا میران وارے دور میں سندھ سے واقفت حاجی امام الدین راشدی جی وڑے بھاو علمہ سید رشد اللہ شاہ جھنڈے وارے سانتھی جہاں جے سوپت علمی رہانین علمی رہانین مولانا صاحب کے نہایت گھنوں فیضہ حاصل تھوں انہیں یہ اوہو زمانوں ہو یہ اوہو زمانوں ہو جنہیں پہدی مہا بھاری لڑائی ہلندر ہوئی انہیں کرے دنیا جو ہر حکمانوں حیران ہیں پریشان ہو سندھ جی حالت بے کچنگی کان ہوئی جے تونے کے جنگ جے تباہن کھا بچا ہو پر انگریز جی غلامی جے کرے کیسے کرے جے کی جذبہ ماننے جے دلن میں ابری رہا ہوا اوہے جنگ جے ختم تھے کھاپو یک دم ظاہر تھی پیا انہیں سلسلے میں جے کا تحریک سپنی کان اگری ہوئی سا ہوئی خلافت تحریک جی انہیں تحریک جو تعلق خاص طرح مسلمان انسان ہو تہہ کرے تحریک جی شروع تھیں دے ای مولانا صاحب ٹھولا شریف کے الودا چاہی ہن تحریک میں شامل تھی جو انگریزن ہن تحریک کے تباہن لائکن لالچی مولوین کھان خلافت جے مسئلے خلاف فتوہ وٹی حکر رسالے جی صورت میں شائع کرائے ہیں انہیں یہ رسالے جے چھپ جن سبب سندھ میں تحریک کے نقصان پہنچوں جو سخت اندیشوں ہو مولانا وفائی اوہا گالی یا قدم محسوس کی این سکھر مانے کے اندر اخبار الحق جے مالک شیخ عبدالعزیز سانکر جی انہیں رسالے خلاف کم شروع کہائیں ساگیہ وقت سندھ جے مرد مجاہد مولانا سید تاج محمد امروڈی ہے جے نظرداری ہے جی نظرداری ہے ہیٹ انہیں یہ رسالے جی ردے میں ہک رسالوں تیار کئی آئیں جے کو انویس ہو جے کو مارچ انویس ہو ہوئی ہے ایسوی میں لارکانے جے خلافت کانفرنس جے موقع تقسیم کہو جو انہیں یہ کانفرنس میں مولانا عبدالکلام آزاد مولانا عبدالباری لکھ نبی نہیں مولانا شوکت علی شریک تھیا ہوا جلد ای مولانا وفائی کے جمعیت العلماء جو جمعیت العلماء سندھ جو نازم مقرر گئے ہو جو جہیں کرے پانہ ہمیشہ لائے کراچی میں رہائش اختیار کئی آئیں مارچ انویس ہوئی ہے کھام ایسوی کھام انویس ہوئی ایسوی کھام الوحید اخبار جاری تھی انہیں مولانا اسٹیٹ اسسٹنٹ اسسٹنٹ ایڈیٹر تھی کم کرن لگو انہیں سانکڑے انویس ہوئی ایسوی میں رسالو توحید بے جاری کے آئیں جہیں میں علمی تاریخی ہے تاریخی آئیں مذہبی مضمون شائع دھر لگا شروعات میں ہی رسالو گھنوں وقت حلی کے نہ سگیو انویس ہوئی ایسوی میں وری توحید جاری کے آئیں جو سندھ سے حیاتیر تائیں آب تاب سہاں حلن دو لگو سال انویس ہو بٹری ایسوی میں جڑے ہیں سندھ بمبئی کھان جدہ تھی سوپے جی حیثیت اختیار کئی تڑے ہیں الوحید جی سندھ آزاد نمبر شائع کرن میں مولانا صاحب خاص عجل جسپی بڑھتی سال انیس سو انہیں تعلیح ایسوی میں مولانا عبید اللہ سندھ مولانا عبید اللہ سندھی چلا وطنی کھان واپس آئے ہو ایس سندھ میں شاہ ولی اللہ تہلوی جی تعلیم جا مرکز کھولے آئیں مولانا وفائی انہن مرکز جی کامیابی اللہ سرگرم کارکنن کارکن تھی کم کرو مولانا وفائی نرگو دین جو عالم ہو پرکیس تاریخ جاگرہ فی این لغت تے پنے ترس ہوئی الوحید اخبار ایمہ واج توحید رسالے جو رسالے جو ہر پرچو سندھ سے قومی خدمت این علمی خواہ عدبی حیثیت جو بہترین مثال آئیں آئیں انہیں اخبار جو اخبار این رسالے جو سریعے مولانا صاحب سندھ جو دینی علمی سماجی این سیاسی فلاح این بہبود بابت ہے ہر ہک علمی ہر ہک عملی قدم کھان سندھ جو بچے بچے کے واقف این سجاگ کارن اللہ جے کا کوشش گئی انہن کھیل سی سندھ سے حب الوطنی ہے علمی بزرگی جو دھاکو دل تے جمی ونیت ہو مولانا صاحب ٹریہا رو کتاب پھنے لکھا جن کے ہک خاص درجو حاصلہ ہے اسلام جو ہی خادم عالم عدیب این مجاہد ماہ جماد جماد الاخر تیرہ سو تیرہ سو انا تھی ہجری مطابق انوی سو پنجا اسی میں رہلت کرے ونی حقیقی محبوب سامل لوگ سو بچوں یہ ہم نے کی ریڈنگ ٹھیک ہے آگے ہے ہمارا بشت ٹھیک ہے مشک کے ہم نے پچھلے لیسن پچھلے لیسن کی ریڈنگ کی ریڈنگ مجھے رکھی تھی اور ان میں مشکی کے پہلے سوال پہلے سوال کی پہلے سوال کا جواب میں نے آپ لوگوں کو بتایا ٹھیک ہے دوسروں کی آپ لوگوں نے خود رنڈی برحال آگے ایسا آگے اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہوتی کیونکہ ان کے سوالوں کے جوابات بھی میں آپ کو یہیں پر بتاتا چلوں گا ٹھیک ہے تو سوال نمبر پہلا ہے مولانا وفائی جنرل ڈپنڈ بابت اوہاں کے کہڑی خبر آہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے جب لیسن کمپلیٹ پڑھی تو اس میں ہم نے شروع شروع کے پہلے جو وہ اس میں پیج میں ہم نے پڑھا اس کے مولانا دیم وفائی کے بچپن کے زندگی کے بارے میں بچپنے بچپنے بچپنے